ڈال چاول بنائے تھے دال بنائی ہے میں نے ثابت مسری اور بوائل میں نے رائس بنائی ہے دیکھئے اور یہ دال میں نے بوائل کر لی تھی ٹیسٹ ٹیسٹی امی امی ہیلو ایبریوان جیم آتا دی کیسے ہیں آپ سب افنانسٹی ٹائم ہو رہا ہے اڈھائی بجے کا اور مجھے جانا ہے اب سلائی سینٹر میں وہاں پر لوگ بغیرہ جا کر کھوڑنا ہے کیونکہ کل میں ہی لوگ کر کے آئی سینٹر کو اور اب چلتے ہیں اور میں جو سو کر اٹھیں ہوں تھوڑی دیر میں سو گئی تھی کیلکہ مجھے پتہ سکتے ہیں وہاں پر جانا تو اب سینٹر چلتے ہیں اور وہاں کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں لڑکیاں آئیں ہیں یا نہیں تو جیسا بھی نہ دے گا آبے کا دیر میں کیا اب تک اور اب میں جا رہی ہی سینٹر اور بار دھوپی بہتے ہیں جوڑی ہے تو تو چھتے سے دھوپی خود کو تو پھر چلتے ہیں اور چلتے ہیں آپ سے سینٹر میں جانتے ہیں تک کے لئے بیج اور فرینڈز تو پھر میں یہاں پی رہی تھی پانی اور وہ پڑی ہیں چابی ہیں سینٹر کی تو دھوپ میں جانا ہوتا ہے تو گرمی بہت لگتی ہے اور پیاس بھی تو آپ کیچن کو کر دوں گے بند اور ماتا جی کو بول دوں گی کہ میں جا رہی ہوں تو میں نے بول دیا ہے اور میں نکل چکی اور دھوپ دیکھئے پونے تین بجے کتنی تیج سر پہ سورج تھا تو بس جی میں اپنے گیٹ کو کروں گی لی لاک یعنی کہ اوپر سے بند کر دوں گی اسے اور اب میں آگئی تھی گلی میں اور اب میں جا رہی ہوں اور دھوپ تیج تھی اس لئے پھر میں نے جو ہے اپنے دھوپٹے سے سر کو ڈھکا اور زیادہ دور نہیں ہے سنٹر پاس ہی ہے تو بس میں پھر نکل پڑی اور یہ گلی کا کچھ ہوئی ہوتا اور اب میں آگئی تھی اپنی گلی سے نیکسٹ گلی میں اور یہاں پڑنا کتہ بہت بھونک رہا تھا مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کبھی کاٹ بھی نہ جائے وہ دیکھئے مجھے لگا مجھے ہی بھونک رہا ہے لیکن میں نے اسے جب گور سے دیکھا رہا وہ ادھر ادھر مو کر کے بھونک رہا تھا میں نے کہا چلو لیتے ہیں رام کا نام دیکھا جائے گا جو ہوگا اور میں چلی گئی اور یہ ڈوگی تو چپی نہیں ہوا اور اب یہ ہمارا سنٹر ہے اور میں آ چکی ہوں سنٹر کے پاس اور اب میں نے یہاں پر لوگ کھولا میں سنٹر میں آ چکی ہوں یہ سنٹر ہے ابھی لڑکی نہیں آئی ہے ابھی آئیں گی اور اور کی یہاں پر رکھتی ہوں اور یہ ریجسٹر ہے اس میں لگاؤں گی میں ان کی اٹینڈس تو میں یہاں پر فین آن کر لیتی ہوں ابھی یہاں پر کوئی نہیں آیا ہے صرف میں ہی کہیں باکی ادھر سے چلتے ہوں گے میں نے یہ کیا بھی ہونے کیا میں بیٹھ کرتی ہوں یہاں پر اور گائز میں یہاں پر بیٹھ گئی ہوں اور کرتی ہوں اب لڑکیوں کا ویڈ اس کے بعد پھر میں چلی جانگی چار بجے بھر آپ کی دیکھتے ہیں اور گائز یہاں پر لڑکی ہیں اور آنٹیز جو ہیں اپنا کام کر رہے تھے سلائی کا اور میں بیٹھ ہی دیکھ رہی تھی اور پھر میں نے سب کی اٹینڈس وغیرہ لگائی ہے آج آٹھ دس لڑکیاں اپسنٹ تھی تو پھر میں آ گئی تھی یہ چار بجے کا ٹائم تھا میں گھر آ رہی تھی واپس میں ایک ہنٹے کی ڈیوٹی اپنی دے گئی تھی وہاں پر اور اب میں یہ واپسی کی کلپ لی ہے میں نے یہ ہمارے گھر کی وہی نیکسٹ کے لیے میں واپس آ رہی ہوں تو میں سینٹر سے آگی ہوں اور میں گھر آ چکی ہوں اور میں پیوں گی پانی مجھے بہت پیاس لگی ہے اور گھر آ کر پھر میں نے پانی کے ڈیوٹی گلاس پیئے تھے ایک میں پہلے پی چکی تھی لیکن میں نے تھوڑا اور پینا ہے تو پھر میں نے آدھا گلاس پانی کا جو ہے اور پیئے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے تو پیاسی پیاس لگتی ہے کھانا اتنا کھایا بھی نہیں جاتا اس لیے تو اب بناؤں گی میں چائے تو فرنڈز دیکھو چائے پک رہی ہے بہت اچھے سے پکایا میں نے اس کو اور پھر سب نے جو ہے پی تھی اور یہاں پر جو ہے چائے لے کر میں بیٹھ گئی تھی اور ساتھ میں کھا رہی تھی میں بسکٹ تو آپ لوگ بھی پی لیجئے چائے اور ساتھ میں کھا لیجئے بسکٹ اور بس پھر ایک کپ چائے کا پینے کے بعد مجھے واک پہ جانا تھا لیکن جو میرے ساتھ جاتی ہے وہ نہیں گئی اور میں بھی رہ گئی واک پہ ہماری واک آج کل کوئی نہیں لیا دیکھتے ہیں کون سے صدی میں جائیں گے اب یہی سوچ رہی تھی میں یہاں پہ بٹے بٹے اور گائز دیکھو یہاں بنی ہے بادل اور آئے گی باریش اور یہ پانچ بجے کا ٹائم ہے موسم اوپر بہت اچھا ہو رہا تھا اور ہلکی ہلکی گندہ باندھی ہو رہی ہے تو میں آگئی تھی ایک لیب بنانے میں نے کہا چلو ایک لیب بنانے اور میں نے بھاگ بھاگ کے آئی ہوں مجھے سانس چڑیا سیڑھیوں میں بھاگ بھاگ کے آئی ہاڑی پہ لالو والا پیر ہے جائے پیر بابا جی کی اور یہ کچھ ہمارا گاؤں میں جی یہ ہے ہمارا سترہ سیکٹر مجھا کر دی ہوں ہمارے گاؤں میں کوئی سیکٹر بیکٹر نہیں ہے یہ تو صرف گاؤں ہیں ہمارے گاؤں کے نام سے جاننے چاکتے ہیں ہجرہ باد لیتی ویتی مجافت باتانی کیا کیا نام ہے تو بارش آگیا جی اور میرے اوپر بھی گر رہی ہے تھوڑی تھوڑی پھر میں بھگوں گی بارش میں لیکن فون نہیں بھگو نا اس لیے فون کو نیچے رکھ کے پھر بھگو میں بارش میں تو میں بس آپ لوگوں کو بکھانے آئی تھی کہ ہمارے یہاں بارش آ رہی ہے اور فصلوں کا ہوگا ناس یہ دیکھو جی بندہ بندی گر رہی ہے اور میں تیسرے فلور پہ ہوں ایک وہ نیچے پھر یہ سیکنڈ اور پھر یہ اوپر تھاڑ اور دیکھیں نیچے بندے گر رہیں ہیں وارش کی دکھ رہیں ہیں اور بس چلتی ہوں اب نیچے بجلی بھی کڑک رہی ہے خوٹو میں کھچ رہی ہیں رام جی خوٹو میں کھچ رہی ہیں تو چلتے ہیں جی نیچے اور یہ بالا سندری مندیر جہاں پر وہ کتھا ہو رہی تھی یہ دیکھئے یہ مندیر ہے میرے گھر کے پاس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں باقی آپ کی مرجی ہے جی میں تو ہر ایک ویڈیو میں بول دیتی ہوں لیکن کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا پر چلو کوئی بات نہیں اور یہ یہاں دیکھو جی چھپکلی ہے اور میں نے اس کو ڈرا دیا بھگا دیا کیونکہ میں لائٹ آن کر رہی تھی اور یہ ڈر کر بھاگ گئی تو ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے بائی بائی جی